السلام علیکم میں غلام رسول آج پھر آیا ہوں ایک نیا بیڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا عربی کی سٹائل میں بامیاں سالونا ہم لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں اکرا کو ہم لوگ عربی میں بامیاں کہتے ہیں اور اسے ہم لوگ مٹن کے ساتھ کس طریقے سے بناتے ہیں اس میں کیا کیا استعمال کرتے ہیں میں آپ کو پورا بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں تو بیڈیو کے آن تک ضرور بنے رہیں اور اگر آپ کو بیڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹس بھی ضرور کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیڈیو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں 500 گرام مٹن لے لیتے ہیں بان لے سپیس اسے ہم نے کٹ کر رکھا ہے چھوٹے چھوٹے سائز میں ہمیں کٹ کر لینا ہے اب اسے ہمیں سب سے پہلے بوائل کرنا ہے اس کے لئے ہم نے واتر یہاں لیا ہے اس میں ایٹ کر لیتے ہیں مٹن کو اب اس میں ایٹ کر لیتے ہیں تھوڑا ہول گرم مسالے جس میں لانگ الائچی دلچینی تھوڑا تچ پتہ رہیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے سالٹ ٹیسٹ کے انصار جتنا کچھ آئیے اب اسے بوائل کرتے ہیں دیکھیں جو ہمارا بوائل ہونے میں جو بوبلز آتے ہیں جو گندگی ہوتی ہے اس بوبلز کو ہم نے پورے نکال لیا ہے اب اسے ہمیں کور کر دینا ہے اور اسے بوائل کرنا ہے ایک گھنٹے کے لیے دیکھیں ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب میں اسے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ دیکھیں ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں مٹن کو الگ اور واتر کو اسٹین کر کے الگ رکھ لیتے ہیں واتر کو ہمیں الگ سے اسٹین کر کے رکھ لینا ہے اسے فیکنا نہیں ہے اب یہاں پر ایک الگ پٹ لے لیتے ہیں اس میں اٹھ کرتے ہیں 50 ml آئل اب اسے تھوڑا گرم کر لیتے ہیں جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں اٹھ کر لیتے ہیں two piece onion کا chop fine chop ہمارا ہے اب اسے ہمیں تھوڑا brown کرنا ہے golden brown اس طریقے سے دیکھیں ہم اچھا سے brown کر لیتے ہیں پہلے جب ہمارا brown ہو جائے تب اس میں اٹھ کریں گے two spoon ginger garlic کا paste اب اسے تھوڑا اچھا سے brown کر لیتے ہیں اسے بھی ایک one minute کے لیے اب اس میں اٹھ کریں گے salt taste کے نسار تھوڑا سا ہمیں اٹھ کرنا ہے حلدی کا powder half spoon اٹھ کریں گے جیرہ کا powder half spoon اٹھ کر لیتے ہیں دھنیا کا powder ساتھ میں اٹھ کریں گے one spoon کشمیری چھلی کا powder ساتھ میں اٹھ کر لیتے ہیں one spoon arabic masala آپ کو link اس کا description box میں مل جائے گا اب وہاں سے check کر لیں اب اسے اچھے سے mix کرنے کے بعد فٹ سے water اٹھ کر لیتے ہیں تاکہ مسالے ہمارے جل نہ جائیں دیکھیں ہم نے water اٹھ کر لیا ہے اب اس میں اٹھ کر لیتے ہیں one piece tomato کا chop skinlaced ہمارا tomato chop کیا ہوا ہے three piece ہمارا tomato کو paste کر کے ہم نے یہاں رکھا ہے اسے بھی اٹھ کر لینا ہے آپ چاہے تو tomato کا paste بھی use کر سکتے ہیں میں یہاں فریس سے بنا رہا ہوں اب یہ فریس سے بنا رہا ہوں اس لئے ہمیں مسالے کو تھوڑا پکانا پڑے گا اس لئے ہمیں تھوڑا اسے 10-15 منٹ کے لئے پکا لیتا ہوں اس مسالے کو اچھے سے دیکھیں ہمارا مسالہ پک چکا ہے اب ہم اس میں zero اکرا یہ ہمارا ہے دیکھیں frozen اب اسے ہم اس میں پورا اٹھ کر لیتے ہیں 400 گرام ہمارا ہے ساتھ میں جو ہم نے boils کیا مٹن رکھے تھے اسے بھی اس میں اٹھ کر لینا ہے مٹن اٹھ کرنے کے بعد اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے تھوڑا اچھے سے ایک دمتے گا اس کے بعد اس میں مٹن جو سٹوک ہم نے رکھا تھا اسے اٹھ کر لینا ہے اس کے بعد اٹھ کرنے کے بعد اس میں two piece lemon dry اٹھ کریں گے اسے اسے پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے اس کے بعد ہم اسے سرف کر دیں گا یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں یہاں سرف کر دی رہا ہوں آپ اگر زیادہ پکائیے گا تو آپ کا جو اوکرا ہے بامیاں جو ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس لئے ہمیں زیادہ دیر پکانا نہیں ہوتا ہے اسے جو آپ کو مسالے پکانا ہے وہ پہلے ہی آپ پکا لیجے ٹھیک ہے بعد میں اسے اٹھ کرنے کے بعد صرف دو منٹ اس کے دو سے پانچ منٹ پکانے کے بعد آپ اسے سرف کر دی جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ